ارتگرل کی تاریخ بتاتے ہوئے مولانا تاریخ چمیل نے کہا کہ سلجوک مسلمانوں میں سے تھے محمود غزنوی کے دور میں سلجوک ان کے ارتگرل بڑے کا نام تھا ایک بار محمود غزنوی نے پوچھا کہ اگر مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو تو سلجوک نے ایک تیر دیا اور کہا کہ کسی کو بھی یہ تیر دے کر میرے علاقے میں بھیج دو چند گھنٹوں میں ایک لاکھ تلواریں تیرا پہرہ دینے کو تیار ہوں گے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے تو نئے خون کی ضرورت ہی تگرل بیگ ان کی نسل سے ہی تھا تگرل بیگ نے بغداد اور شام سے شیعہ کی حکومت ختم کی صلاح الدین ایوبی نے مصر سے شیعہ حکومت ختم کی مولانا تاریخ جمیل نے مزید کہا کہ دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان میں ایک جنگلی بدوں کا کافلہ جنگل کے لوگ ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ دو لشکر لڑ رہے ہیں ایک لشکر کے قدم مکھڑ رہے ہیں دوسرا غالب آ رہا ہے ان کو نہیں پتا کہ شکست کھانے والے کون ہیں پتہ پانے والے کون ہیں اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی ارتگرل تھا انہوں نے کہا کہ جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو تو چار سو ویشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا چند ہی لمحوں میں نقشہ بدل گیا تو وہ لشکر غالب آ رہا تھا وہ بھاگ گئے فاتح لشکر کے سربراہ نے ارتگرل کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ہماری مدد کیوں کی تو اس نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے مدد کی تو فاتح لشکر کے سربراہ نے اپنا تعرف کرایا کہ میں سلمان سلجو کی ہوں ترکی کا بادشاہ وہ لشکر جو شکست کھا رہا تھا وہ مسلمانوں کا لشکر تھا جو تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا اور تاتاری فتح پا رہے تھے ارتگرل اللہ کی غیبی مدد بن کر آیا وہ اسے لے کر ترکی آیا ہے استبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا اسے فتح کیا اس ارتگرل کے پرپوتے نے وہاں قریب اس نے ارتگرل کو ایک جاگر دی اور کہا کہ یہ جاگر تیری تو اس کا دفاع کرتے رہنا مجھے رومی بہت تنگ کرتے ہیں ارتگرل نے کہا کہ ٹھیک ہے اس جاگر پر اس نے اپنے قبل کو آباد کر لیا جو کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک صوبے کے برابر تھا یہ وہاں ایک شیخ کی بیعت کر لیتا ہے اور وہ رات کو اسے اپنے پاس ٹھہراتا ہے تو یہ وہاں ایک تاک پہ ایک کتاب دیکھتا ہے جو وہ خادم سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے یہ قرآن ہے اس نے کہا کہ میں اس کتاب کے سامنے سو جاؤں تو کتنی بیعت بھی ہے تو اس نے قرآن اٹھایا اور سر پر رکھ لیا سر پر رکھ لیا اور کھڑا ہو گیا اور ساری رات وہ کھڑا رہا اور کھڑے کھڑے سو گیا سوتے سوتے اس نے خواب دیکھا کہ اس کے پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں پیوست ہو گیا اور شیخ کی بیٹی کے سینے سے ایک درک نکلا جو فیلتے فیلتے تین بڑے آزموں تک پہنچ گیا ایشیا افریقہ یورپ پھر اس کی آنکھ کھل گئی اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا تو اس نے اپنی بیٹی اس کے نکاہ میں دے دی اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا اور ارتگرل نے اس کا نام عثمان رکھا عثمان نے ایک نئے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو انیس سو چوبیس تک چلتی رہی یہ تقریباً آٹھ سو سال تک چلتی رہی